الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علیہ حدہ اللہ تعالی نے جو دنیا بنائی ہے اس میں انسان کے لیے کبھی فکر اور غم کے حالات آتے ہیں اور کبھی خوشی اور راحت کے حالات آتے ہیں اور دونوں حالات میں اللہ تعالی نے مخلوق کو یا انسانوں کو رہنمائی کی ہے کہ ان حالات میں کیا کریں تو فکر اور غم ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جب تک انسان دنیا میں ہے جب تک اس کی موت نہیں آتی ہے موت سے پہلے فکر اور غم یہ دونوں لگے رہتے ہیں فکر اصل میں آگے کی ہوتی ہے اور غم ہمیشہ پیچھے کا ہوتا ہے غم ہمیشہ پیچھے کا ہوتا ہے اور فکر ہمیشہ آگے کی ہوتی ہے یہ آگے کا ہوتا ہے تو فکر اور غم انسان کی زندگی کا حصہ ہے لیکن فکر اور غم جب انسان کی زندگی میں یا ہماری زندگی میں آئے تو ہم کو رہنمائی کیا کی گئی ایک انسان فکر اور غم میں کیا کرے کس کو بیان کرے عام طور پر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان فکر اور غم میں اپنی ساری چیزیں لوگوں کو بیان کر دیتا ہے نہیں بیان کرنا چاہیے جو آج کے درس کا جو عنوان ہے جو بتانا چاہتا ہوں فکر اور غم کو لوگوں کے سامنے مخلوق کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے اپنے فکر اور غم کو صرف اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے آپ کو کیا تکلیف ہے کیا آپ کس فکر میں ہیں اور کس غم میں ہیں لوگوں کو کیوں بتانے کا کیوں آپ کے بارے میں وہ جانے کہ آپ غم میں ہیں اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے دشمن کو ہسنے کا موقع ملتا ہے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملتا ہے اپنی فکر اور اپنا غم مخلوق کو بتانے سے مخلوق کو ہم نے ہسنے کا موقع دیا اور جو دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دشمن مجھ پہ ہسے تو ہمیں اپنے ہمارے اوپر بہت سارے ٹینشن ہے فکر ہے غم ہے ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہے اس سے نکلنے کے سارے راستے ڈھوڑیں اسباب اختیار کریں اور اپنے مخلص جو لوگ ہیں خاص ان کو آپ بتائیں لیکن پبلک کو لوگوں کو جس جو بھی ملا کوئی دوست ہے ہاں میں تھوڑا ایسا چل رہا ہے تو وہ جو ہے اس کو ہسنے کا موقع ہو جاتا ہے خوش ہونے کا موقع ہے کیونکہ دنیا میں حسد بہت ہے جلن ہے نعمتوں کو دیکھ کے تو جب آپ بیان کرتے ہیں کسی کے سامنے میں بہت ٹینشن میں ہوں کیا بات ہے ایسا ایسا ہے اب اس کے دل میں کیا دوسرے کو بتائے گا فلاں کے ساتھ ایسا ہے وہ فلاں تو ایسے ہے وہ پوری بات فائل جاتی ہے سب کو فلاں پریشانی میں ہے فلاں بندہ کس پریشانی میں ہے کس غم میں ہے سب کو پتا چل جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے اپنے غم کو اور اپنی فکر کو جو ٹینشن ہے وہ آپ سارا حل اپنائیں لیکن اسے مخلوق کے سامنے بیان نہ کریں مت بولیں آپ کس غم میں ہیں کس پریشانی میں ہیں ہاں اسی کو بتائیں جو آپ کا خیرخواہ ہے مخلص ہے کتنے ایسے خیرخواہ بھی ہوتے ہیں آپ نے بتایا وہ کئی لوگوں کو بتا دیتا ہے کئی لوگوں کو بتا دیتا ہے آپ کسی کو ہیلپ کے لیے بولو پچاس لوگوں کو بول دیتا ہے فلاں صاحب اس کی پوری بیزتی ہو جاتی ہے نہیں کرنا چاہیے اس لیے آپ وہ جو قرآن کی آیت ہے یاقوب علیہ السلام کا جو جملہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے میں اپنی فکر اپنا غم صرف اللہ کو بیان کرتا ہوں آپ کتنے بھی ٹینشن میں ہوں فکر میں ہوں غم میں ہوں ڈوبے ہوں آپ اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں اللہ کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے شکایت کرتا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے لیکن اللہ کی شکایت اگر آپ مخلوق سے کر دو حالات خراب ہیں بہت بیکار اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا ہوں دیکھو ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی ایک آکے کھڑی ہو گئی یہ مخلوق سے اللہ کی شکایت کر رہا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے ایک انسان فیل ہو جاتا ہے پریشانی میں اگر وہ اللہ کی شکایت مخلوق سے کرتا ہے ہاں آپ ٹھیک ہے نکلنے کے راستے سارے ڈھونیں لیکن ایسے جملے استعمال نہ کریں جو اللہ کو ناراض کر دیں یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی فکر اور غم لوگوں سے نہیں بیان کروں گا یاقوب علیہ السلام پر کتنی بڑی مسئیبت آئے کتنا فکر تھا آپ دیکھئے بیٹے کا گم ہو جانا بیٹا غائب ہو گیا ایک انسان کی زندگی میں بیٹا گم ہو جانا آپ کو سوچئے کہ کتنی بڑی مسئیبت تھی وہ لیکن انہوں نے وہ لوگوں کے سامنے پبلک کے سامنے کچھ نہیں میں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں اچھا اس میں کئی باتیں ہیں مخلوق کے سامنے بیان کرنے سے مخلوق ہستی ہے بھلے آپ کے سامنے آپ کا حمدرد بنے ٹھیک ہے لیکن آپ کی تکلیف اس کو معلوم ہوئی آپ کس گم میں ہے معلوم ہوا وہ کئی لوگوں کو بتا سکتا ہے سب کو معلوم ہو گیا یہی سے حسد نکلتا ہے نظر بھی لگ سکتے بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں نہیں بتا ناچھے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس میں اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور جو بندہ اپنی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ کیونکہ اس بندے نے اللہ پر توقع کیا بھروسہ اللہ پر کیا اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے اللہ نکالتا یاقوب علیہ السلام کو بھی نکالا اس غم سے اور دنیا میں جو بھی یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کی سنت صرف یاقوب علیہ السلام کے لیے نہیں ہے یہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ہے کہ جو بندہ فکر اور غم میں اپنی شکایت صرف اللہ کے سامنے رکھے گا مخلوق کے سامنے نہیں اللہ اسے ضرور نکالے گا ہو سکتا ہے کچھ دن لگ جائیں کچھ ٹائم لگے اللہ کے ہاں فیصلہ اللہ کے حساب سے ہوتا ہے ہمارے حساب سے نہیں ہوتا ہے اگر ہم فکر میں غم میں ڈوبے گئے ہیں کوئی تکلیف ہے ہم چاہتے ہیں ابھی ٹھیک ہو جائیں نہیں اللہ کے ہاں ایک وقت ہوتا ہے مدد کرنے کا وہ مدد اسی ٹائم پہ آئے گی ہمارے ٹائم پہ نہیں آئے گی لیکن ہمارا کام ہے اللہ سے جڑے رہیں قلب اللہ سے جڑا رہیں شکایت اللہ سے کریں اللہ میرا یہ غم ہے میں اس پریشانی میں ہوں میں اس فکر میں ہوں چاہے وہ مالی فکر ہو چاہے اولاد کے تعلق سے ہو چاہے کوئی بھی جسمانی بیماری کا مسئلہ ہو گھرے لو ٹینشن ہو کوٹ کچھری کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اللہ کے سامنے رکھیں اور ماگتے رہیں اللہ سے کہتے رہیں کہتے رہیں اللہ سے کہتے رہیں اللہ ایک دن سارے حالات کھول دیں لیکن مخلوق کے سامنے نہ کہیں مخلوق کے سامنے اسی کے سامنے کہیں جو آپ کا بہت خاص ہو جو مطلب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا ورنہ آپ کی پریشانی پورے لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے فلان آدمی پریشان ہے نہیں کرنا چاہے اور بیماریوں کے تعلق سے بھی ٹھیک ہے آپ نکلنے کے راست ٹھیک ہے دھوڑیں دعا کرنے کے لیے بھی کہیں لیکن بہت سارے اس کو عام نہیں کرنا چاہے ہر ہر جگہ پر مطلب ایک آدمی بیمار ہوا پوری ساری دنیا کی جتنی مسجدیں سب میں اعلان کرا رہا ہے ٹھیک ہے پریشانی آتی ہے حالات آتے ہیں آدمی اللہ سے دعا کرے نکالے نکلنے کوشش کرے ٹھیک ہے جو خواہ اچھے لوگوں سے دعا بھی کرا ساتھ لیکن یہ کہ سارے ہر جگہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایسا کوئی واقعہ ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ہر جگہ جگہ پوری تو یہ مطلب کہیں نہ کہیں کی لوگوں کو معلوم چل رہا ہے کہیں نہ کہیں سے بتا رہے ہیں آپ اللہ تعالی سے ماغیں دعا بھی کرائیں جو خاص آدمی ٹھیک ہے اچھے لوگوں سے دعا بھی آدمی کرا سکتا ہے تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں اپنا غم اپنی فکر اپنے تک رکھ کے اللہ کے سامنے بیان کریں اللہ تعالی ضرور ہمیں نکلنے اس لئے عقوب علیہ السلام نے جو ذکر کیا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعَلَى تَعْلَمُونَ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیا جانتا ہوں یہ جانتا ہوں کہ جو اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھے گا اللہ اس کو باہر نکالے گا جو مخلوق کے سامنے رکھے گا نہیں نکلے گا تو میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ مدد کرے گا یہ مجھے یقین ہے تم نہیں جانتے ہوں اس یقین کے ساتھ اپنی فکر اور اپنا غم اللہ کے سامنے بیار کرے اس لئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فکر اور غم لائق ہوتا کیا بولتے تھے جب بھی نبی کو کوئی فکر اور غم لائق ہوتا تھا کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیض کہ اے زندہ جو زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور اے پوری دنیا کو تھامے رہنے والے پوری دنیا جس کے وجہ سے قائم ہے میں تیری رحمت کا واسطہ دے کے فریاد کرتا ہوں تیری رحمت کا حوالہ دے کے فریاد کرتا ہوں تو فریاد اللہ سے شکایت اللہ سے ماغنا اللہ سے مخلوق سے اللہ کی شکایت نہیں کرنا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فکر اور غم میں اللہ سے جڑنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ سے ماغنے کی توفیق دے اور اللہ سے ہی اپنے غم کی شکایت کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانہ کاللہ و بحمدکا شہدو اللہ علیہ اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا